ویلکم ٹو ویپ اکیڈمی میں ہوں آپ کی ٹویٹر ماریا آج میں آپ کو ایم ایس ایکسل 2021 میں پڑھانے جا رہی ہوں کہ ایکسل میں رہتے ہوئے آپ ڈیفرینڈ لیسٹ کو کس طرح سے ایزیلی کمپیر کر سکتے ہیں اور ان میں سے فائنڈ کر سکتے ہیں کومن نیمز کو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فرسٹ لیسٹ ہمارے پاس یہ ہے اور سیکنڈ یہ لیسٹ ہے اب یہاں پر رہتے ہوئے میں ان دونوں لیسٹ کو کمپیر کرتی ہوں اور کومن نیم یہاں سے فائنڈ کرنا چاہتی ہوں تو ہم نے یہ کومن نیم کس طرح سے فائنڈ کرنے ہیں آج ہم سیکھیں گے لیکچر شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہوں گی اگر میرے اس لیکچر سے آپ کچھ میو سیکھ پائیں یا کچھ میو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اس سیل میں کلک کرنے کے بعد یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے ایک فارمولا ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر اس ایکول ٹو ٹائپ کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر فیلٹر کا فنکشن یوز کرنا ہے آپ نے یہاں پر فیلٹر ٹائپ کرنا ہے اس طرح سے تو آپ کے پاس یہ بلو یہاں پر بینٹ شو ہوتی ہے تو آپ نے کی بورڈ سے ٹیب کا یوز کرنا ہے تو آپ کے پاس فیلٹر انزرٹ ہو جائے گا پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے فرس لیسٹ اس طرح سے سلیکٹ کرنی ہے جس لیسٹ کو آپ کمپیئر کرنا چاہتے ہیں پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے کومائنزٹ کرنا ہے اور پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے کاؤنٹف ٹائپ کرنا ہے اس طرح سے پھر آپ کے پاس بلو ٹیپ شو ہوگی یہاں پر رہتے ہوئے تو آپ نے کی بورڈ سے ٹیگ کا یوز کرنا ہے اس طرح سے پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے second list select کرنی ہے یہ والی پھر یہاں رہتے ہوئے آپ کوما insert کریں گے پھر یہاں پر آپ نے first list دوبارہ سے select کرنی ہے اس طرح سے اب یہاں پر ہم نے 2 brackets open کی تھی تو یہاں last پر ہم 2 brackets close بھی کریں گے shift کے ساتھ آپ نے یہاں پر 2 بار bracket insert کرنی ہے کرنے کے بعد آپ کی بورڈ سے جیسے enter کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس جو name بار بار repeat ہو رہے ہیں ہیں یہاں دونوں لسٹ میں common ہے تو وہ آپ کے پاس شو ہو چکے ہیں جیسے کہ یہاں پر رہتے ہوئے میں name change کرتی ہوں ہم یہاں پر یہاں پر ہم دوبارہ سے زشان type کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ پھر ہمارے پاس enter کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ زشان کا name common name میں شو ہو جاتا ہے اس طرح سے یہ list ہمارے پاس خود بخود update بھی ہو رہی ہے جیسے کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم دوبارہ سے name یہاں پر change کر لیتے ہیں ہم یہاں پر add کرتے ہیں جیسے کے وسیم اور enter کرتے ہیں ہمارے پاس تو دیکھیں کہ یہاں پر list میں وسیم بھی دوبارہ سے شو ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے جو common names ہیں وہ ہمارے پاس یہاں شو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اب یہاں پر رہتے ہوئے آپ highlight کروانا چاہتے ہیں کہ ان دونوں list میں جو common name ہیں وہ ہمارے پاس highlight ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر رہتے ہوئے اس data کو اس طرح سے select کرنا ہے کرنے کے بعد آپ home tab پہ click کریں گے اس طرح سے پھر یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے conditional formatting پہ click کرنا ہے اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ نے highlight cell rules پہ click کرنا ہے یہاں پر رہتے ہوئے آپ duplicate values پہ click کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس جو data بار بار common ہے یہاں پر دونوں list میں وہ highlight ہو جاتا ہے اور آپ جیسے ok کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس جو data یہاں پر common ہے دونوں list میں وہ easily highlight ہو رہا ہے جیسے آپ یہاں پر click کرتے ہیں کرنے کے بعد آپ یہاں پر name type کرتے ہیں جیسے ہم یہاں پر محمد type کرتے ہیں تو enter کرتے ہیں دیکھیں یہ data بھی highlight ہو جاتا ہے اس طرح سے یہاں پر رہتے ہوئے ہم common name easily find کر سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا lecture جس میں میں نے آپ کو پڑھایا کہ MS Excel میں رہتے ہوئے آپ کی اس طرح سے common name easily find کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے good bye